ہمارے زمانے میں میں نے ایک جادوگر دیکھا ہے زندگی میں شاید کوئی ایسا جادوگر ہو محمد حنیف نامتہ پشاور کا باشندہ تھا اور وہ سکولوں میں جا کے کرتب دکھاتا تھا تو لڑکے ایسے اسمبلی کی طرح کھڑے تھے اس نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کی شادی کرانی ہے ایک لڑکا آگے بڑھا اس پر چادر رہ لی جب چادر اٹھائی تو وہ سجا ہوا تھا کبھی دلہن بھی تو چاہیے ایک لڑکا آگے بڑھا اس پر چادر رہ لی جب اٹھائی دیا تو پیزوان مرکیاں تاج ہر چیز تو اس کے بعد اس نے ایسے دو چادریں باندھی ہے ایک ایسا لمبا ہو ایک ایسا اور لوگ اس کو باطوں میں لگایا پھر جب چادریں ہٹی تو چھے دیکھ پکے ہوئے تھے ڈکن اٹھائیا تو بریانی اور گوش کے خوشبو آ رہی تھی اور اس کے پاس دو نچے تھے ایک اس ہاتھ میں لیتا تھا ہے کس میں اس نچے کو جو کھیجتا تھا نا تو وہ چلتا تھا اور جب اس نچے کو کھیلتا تھا تو وہ چلتا تھا اے بے چدارا کا گمدارازی چدارا کا گمدارازی میں نے ایڈماسٹر کو کہا کہ یہ الفاظ جادو کہے ہیں کیا مطلب ہے میں نے کہا اسی سے جادو ہو رہا ہے چنانچہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ الفاظ نہ کہا ہو تو وہ جا کے بیٹھ گیا آرام سے ہمارے وساد عبدالحادی علیہ ماسٹر نے بھی کہا کہ پوری کائنات یہ بڑے جادو گرم ایسے ہیں تو جادو اصل میں کئی قسم کے ہیں کچھ کلمات خبیصہ سے وہ کو ہنابلہ اور اکثر کفر کہتے ہیں اشان ورشان بھی مشکلات القرآن میں کہا ہے کہ مادت و حل کفر اور کچھ ہاتھ کے صفائی ہے کچھ تدبیریں ہیں ریاضتیں ہیں وہ کفر تو نہیں ہے تفسیر کبیر میں امام رازی نے حضرت امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ اگر دشمنوں کے ہاں ساہر ہو تو پھر مقابلہ ضروری ہے چنانچہ سہارانپور میں ایک ہندو تھا اور وہ کہتا تھا مولوی کا مذہب غلط ہے ہمارا سچا ہے پھر زمین میں چلا جاتا تھا اور وہاں نکلاتا تھا لوگ بڑے حیران ہوتے تھے جڑا جڑا ہندو ہو رہے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مذہب غلط سہارانپور کے صدر نشین اور شیخ العدیس کے استاذ پیر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن بھی دیا تھا طالب علم نے جا کے بتایا مولانا فوراں تشریف لائے اور جس جگہ اس ہندو نے زمین میں چلا گیا مولانا نے اپنے جوتے سے اس زمین کو ٹھوکا اور کہا آنے نہ دے خبردار اجازت نہیں ہے آنے دینا آج تک وہ نہیں نکلا کہا روکے اس کو آپ کو اجازت نہیں ہے واپس کرنے کی دائے سے ضرور خالب جھوٹے فاغازہ اپیوٹر کولوی ہے روک لے روک لے اس کو حضرت نے کہا ہم نکالے سارے دنیا کے ہندو مل کے اس فٹر تلاش کریں پورا جہان کھو دیا یہ ہندو نہیں ملا تو اس سے پتہ چلتا ہے اگرچہ شاہ صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے امام راضی پہ اعتراض کیا ہے کہ ہمارا مذہب چون نقل کرتا ہے حضرت شاہ صاحب کہتا ہے کہ وَنَقْلُ مَذْبِ الْغَيْرْ أَمْرٌ صَعْبٌ کسی اور کا مذہب نقل کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن بارحال یہ جوزیاں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں موسیقی